پرانے موسک میں جو بھی ڈیزائن پٹی کو لے لی اگر ہمیں انڈین آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں انڈین موسک کی ہم اگر بات کرتے تو ہمارے یہاں پہ جو مزید مغل کے دور میں جو بنی تھی وہ ایک ہائیبریڈ آرکیٹیکچر تھا جو اسلامی آرکیٹیکچر اور ہندو آرکیٹیکچر کو بلینڈ کر کے ڈیزائن کیے گئے تھے بٹ یہ مزید جو ڈیزائن ہو رہی ہے اس میں ہم لوگ نے پیورلی اسلامی آرکیٹیکچر کا ہی یوز کیا ہے جو فنڈمنٹلز ہے آرکیٹیکچر کے جو منار کی ڈیٹیلنگز ہیں یا پھر مٹیریلز کے اپلیکیشنز ہیں کلر کمبینیشنز ہیں اور اسلامی آرچز ہے سیمیٹری ایک جو بہت بڑا ایک حصہ ہے اسلامی آرکیٹیکچر کا جومیٹری ایک بہت بڑا حصہ ہے اسلامی آرکیٹیکچر کا اس میں ہم لوگوں نے گولڈن سیکشن کو اچھی طرح یوز کیا ہے گولڈن سیکشن ایک تھیوری ہے کہ جس طرح بھگوان نے یا اللہ تعالیٰ نے نیچر کے اندر کوئی بھی چیز جو بنائی ہے نیچرل چیز وہ کوئی نہ کوئی ایک پروپورشن پر بنائی ہے ہر چیز کا ایک پروپورشن ہوتا ہے جس کو ہم گولڈن سیکشن تھیوری کہتے ہیں آرکیٹیکچر لائنگویج میں تو یہی تھیوری کو یوز کر کے ہم لوگوں نے مزدید ڈیزائن کی ہے تو اس میں سارے پروپورشنز چاہے وہ پلان کے فارم میں ہو یا پھر آپ الیویشن کے فارم میں ہو یہ سارے چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پہ ایمپلیمنٹ کی ہے اور ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ تھیوری یوز کرنے کے بعد ہی کوئی چیز اپنے آپ میں خوبصورت لگتی ہے چاہے وہ نیچرل ہو یا چاہے آرکیٹیکچر ہو آرکیٹیکچرل فارمیٹ پہ بھی کافی صدیوں سے یہ گولڈن سیکشن تھیوری پورکھوں نے یوز کی ہے جیسے پیرامیڈز ہے ایجپٹ کے یا جس طرح تانجمیل بنا ہے یا جس طرح آئیفل ٹاور بنا ہے یا کافی جو پرانے گریک سٹکچرز ہیں وہ سارے اسی تھیوری پہ بنے ہیں کافی دنوں بعد یا رہیتر سالوں بعد یہ تھیوری ایمپلیمنٹ کرنے کے ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ اس کا ایک ایرہ تھا اس کا ایک دور تھا وہ دور جو پرانا دور تھا اس کا ہم لوگ نے یہاں پہ پھر سے جگہنے کی کوشش کی تھی وہ تھیوری یہاں پر یوز کرتے ہوئے